محمد و نسلی علی رسوله الگریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب بچے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج سے آپ سوط القحف کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو سوط القحف کی سٹوری سمجھائی جائیں گی سوط القحف کی دس آیات یاد کروائی جائیں گی اور اس کی معنی بھی بتائے جائیں گے تو آپ سب لوگ تیار ہیں چلنے جی ویری گوڈ تو سوط القحف جو ہے اس کے پہلے فضائل دیکھ لیتے ہیں کہ ہم سوط القحف کی یہ دس آیات کیوں یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سوط القحف کے فضائل میں ان دس آیات کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوط القحف کی ابتدائی یعنی شروع کی دس آیات یاد کریں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ہم سوط القحف کی دس آیات یاد کر رہے ہیں اب دجال کون تھا اس کا فتنہ کیا ہوگا یہ آپ انشاءاللہ جو آپ سوط القحف کی سٹوری سنتے رہیں گے تو آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ دجال کون ہے اور اس کا فتنہ کیا ہے تو آگے چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوط القحف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے سوط القحف میں سب سے پہلے سب تعریف کس کے لیے ہیں یہ بتائی گئی ہے تو سب تعریف کس کے لیے ہیں الحمدللہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں کس کے لیے ہیں تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے الحمدللہ آپ نے کس میں پڑھا ہے الحمدللہ ہم سوط الفاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور یہاں سوط القحف کا سٹارٹ بھی الحمدللہ سے ہو رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں سوط الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا پال لے والا ہے اور یہاں کیا ہے کہ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے کیا کیا سب تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے کیا کیا یہ ہمیں آگے پتا چلے گا آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللذی انزل على عبدیہ الكتاب اللذی انزل جس نے انزل نازل کیا على عبدی اپنے بندے پر اپنے بندے پر کونسے بندے پر یہاں پر بندے سے مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کیا نازل کیا کونسی کتاب کتاب کا مطلب کیا ہے قرآن جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب قرآن نازل کی ہم نے کس کی تعریف کی ہم نے اس اللہ کی تعریف کی جس نے اپنے بندے پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی اب یہ کتاب کیسی ہے یعنی القرآن جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا ہے وہ کیسی کتاب ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا وَلَمْ اور نہیں يَجْعَلْ لَهُ بَنَایا اس کے لئے عِوَجَا کوئی کجی نہیں رکھی کوئی تیڑ نہیں رکھی مطلب کیا ہوا کہ اس قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی کجی نہیں رکھی یعنی ایسی کوئی بات نہیں رکھی جس میں ڈاؤٹ ہو جس کو پڑھ کے سمجھ میں نہ آئے انسان کنفیوز ہو جائے بلکہ ہر بات حق ہے سچ ہے اور واضح ہے کلئر ہے تو ہم نے پہلی آیت پڑھی اور پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کوئی ڈاؤٹ کوئی تیڑ کوئی کنفیوزن والی بات نہیں رکھی سب کلئر ہے سب حق ہے سب سچ ہے اب ہم سوطل کے حق کی اس آیت کو یاد کریں گے ٹھیک ہے آئیے پڑھتے ہیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ اللہ لذی الحمد للہ اللہ انزل على عبده الكتاب انزل على عبده الكتاب انزل على عبده الكتاب ولم يجعل لہو عواجا ایک بار پھر سنیے اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے الحمد للہ اللہ اللہ انزل على عبده الكتاب ولم يجعل لہو عواجا سب حلک اللہ و بحمدك اشہد و لا الہ الا انتا استغفر واتوب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ